ناظرین نیشن نوز آف انڈا کی خبر انلامے میں آپ کا آخر مقدم ہے میں ہوں عبدالحمی شوقت آئیے دیکھتے ہیں اہم خبریں پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیے کہ گوڈز اینڈ سرویس بل کو تلنگانہ حکومت نے ریاست میں لاغو کر دیا ہے بل کو ریاست میں لاغو کرنے سے متعلق آج تلنگانہ اسمبلی کا خصوصی سیشن طلب کیا گیا تھا جس میں وزرعالہ چندر شکر راؤ نے جی ایس ٹی بل کی خراردات ایوان میں پیش کی کیسی آر نے جی ایس ٹی بل کی سرحالہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کو صدر جمہوریہ کے پاس بھیجنے سے پہلے نفصت زائد ریاستوں میں اسے لاغو کرنا ضروری ہے اس لئے اب تک نو ریاستوں نے جی ایس ٹی بل کو لاغو کیا ہے بعدی احضہ آپوزیشن کانگریس اور ٹی ٹی پی کی پشمول تمام پارٹیوں نے خراردات کی تائید کا اعلان کیا دوسری جانیم خانون ساج کانسل میں نائف وزرعالہ کڑم سریحلی نے جی ایس ٹی کی خراردات پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور دے دی گئی تلنگانہ اسملی کی بزنس اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اسپیکر مدسطن چاری کی خیادت میں منقض ہونے والے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تلنگانہ اسملی کا اگلا سیشن بیس سپٹیمبر سے دس دن تک منقض کیا جائے گا اہاتہ اسملی میں ٹی ڈے پی کی اس لیجسٹیٹر پاک کمیٹی آفیس کے خیام پر بھی اس اجلاس میں غور کیا گیا اس اجلاس میں وزرعالہ کشنر شکر راؤ، کڑیم سریحری، حریش راؤ، کشن رڈی اور ڈیپٹی سپیکر پدبا دیواندر رڈی نے بھی شرکت کی تلنگانہ اور اندرپردیش ریاستوں کی گورنڈر یہ سنڈر سمن نے رنگا رڈی زلے کے حیات نگر منڈل کا دورہ کرتے ہوئے راج بہون کے سیکشن آفیسر کشنہ مورتی کی افراد خانہ سے ملاقات کی چند روز خبر کشنہ مورتی کی ڈیوٹی و جاتے وقت اس طرق حادثے میں موت واقع ہو گئے تھی اس موقع پر گورنڈر نے کشنہ مورتی کی افراد خانہ سے تازیت کا اظہار کیا گورنڈر کے دورے کے پیش نظر یہاں سخت سیکرورٹی نظامات کیے گئے تھے گریٹر ہیدرباد منصفل کارپریشن کے ملازمین کے جانب سے ایک احتجاج بائیک رالی کا احتمام کیا گیا آئین ٹیو سی صدر آزل شریف کی خیادت میں جی ایچ ایم سی دفتر سے اندرہ پارک تک گیر ریالی نکالی گئی اس موقع پر احتجاجی ملازمین نے دو سپٹمبر کو ملک گیر سطح پر منعقد ہونے والی ٹی این جیو ہرتال کی تائید کرنے کا اعلان کیا جی ایم سی ملازمین نے ان کے تنخواہ میں اضافہ کرنے اور آر سورسنگ کے ملازمین کو مستقل کرنے کا حکمت سے مطالبہ کیا ہے امائیم صدر اسدود نویسی نے ٹیملانڈو کے ویلور شہر میں میڈیا نمائندہ سے بات کرتے ہوئے برہانوانی کی انکانٹر پر رد عمل ظاہر کیا اسدود نویسی نے کہا کہ برہانوانی کے والد نے سوامی روی شنکر سے ملاقعت کی اس لئے میڈیا نے اس خبر کو نہیں اچھالا انہوں نے کہا کہ اگر برہانوانی کے والد کسی مسلم قائد سے ملاقعت کرتے تو میڈیا اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا اور اس لیڈر پر مخالف قوم پرست کا لیبل لگ جاتا سولیسیٹر جنرل نے دہشتگردی سرگرمیوں کے انظامات کا سامنا کر رہے ہیں اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک اور ان کے ٹی وی چینل اسلامی ریسرچ فانڈیشن کے خلاف انصداد دہشتگردی خانون کے تحت مقدمہ درج کرنے کا وزارت داخلہ کو مشورہ دیا ہے اطلاعات کے مطابق زاکر نائک کے خلاف کی گئی تخیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کی تخاریر سماج کو تخصیب کرنے والی اور ہندوستان کے سیکلور اور سماجی دھانچے کے خلاف ہے اس ریپورٹ کے بنیاد پر زاکر نائک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مرکزی وزر خارجہ سوشمہ سوراج نے ہندوستان کے دورے میں مصروف امریکہ کی خارجہ سیکریٹری جان کری سے نئی دھیلی میں ملاقات کی انڈیا یو ایس اسٹرٹیجیک اینڈ کمرشل ڈائلوگ کے موضوع پر منقضہ اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر سوشمہ سوراج نے امریکہ کو بنجل اخواہ میں شمسی اتحاد کا سرگرم رکن بننے کی دعوت دی جبکہ جان کرین نے حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امیز ظاہر کی کہ دونوں ممالک اس تعلق کو مضبوط اور مستحقم بنائے رکھیں گے جس سے امریکی صدر بارک عبامہ نے اکیسویں صدی کی مثالی شراکتداری خرار دیا تھا اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494